آگے بڑھیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں ایل پی جی مافیا بے لگام ہو گئے ایک بار پھر سے ایل پی جی کی قیمت میں دس روپے فی کلو خود زاختہ اضافہ کر دیا گیا ایل پی جی کی بلاک میں قیمہ دو سو تیس روپے تک پہنچ گئی ہے مزید افصالات بتائیں گے اشرف مہتاب جی جو سرکاری اوگرہ کی جانب سے ایل پی جی کی فی کلو قیمت کا نوٹیفکیشن ہے اس کے مطابق ایک سو ستر پہ پہ فروپ تو نہیں چاہیے ایل پی جی لیکن یہ کچھ چوتھی دفعہ اضافہ ہوا ہے اور یہ بار بار اضافہ کیا جا رہا ہے کبھی دس پہ کبھی بیس پہ اور اب یہ ایک دو سو تیس پہ پنچا دی ہے بعض علاقوں میں یہ اس سے بھی مہنگی بک رہی ہے اگر گریلو سرنڈر کی بات کریں تو سرکاری ریٹ کے مطابق دو دار نوبر پہ کا گریلو سرنڈر ہونا چاہیے لیکن یہ دو دار آٹھ سو تیس پہ پہ فروپ تو رہا ہے اسی طرح جو کمرشل سرنڈر ہے اس کی قیمتیں بھی اضافہ کر کے دس دار نوبر پہ کر دیا ہے اس زمن میں جو الپی جی ڈسیبیوٹر اسوسیشن ہے انہوں نے کوئی ایک ہفتہ قبل ایک ہنگامی پریس کا آفز کی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ پانچ سے چھے اگست کو شٹڑڈ اور ارتال کریں گے اور اسی خود ساکتہ اضافوں کے خلاف ارتال کریں گے ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ارتال ہوگی یہ غیر مہینہ مدد تک ہوگی کیونکہ یہ جو اصل مافی ہے جہاں سے قیمتیں مہنگی ہوتی ہیں جو الپی جی پروڈوسر ہیں یا مارکیٹنگ کومنی ہیں ان کو نہیں پکڑتے ان کے خلاف جو باب اختیار ہے کاروائی نہیں کرتے بلکہ یہ چھوٹی دکانے الپی جی فروک کرتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں ہم قدمے درج کرتے ہیں اور جیل ڈال دیتے ہیں اور یہ الپی جی سوشین کے چیرمن رفان ککر کا کہنا ہے کہ یہ جو ظالمانہ سنوک ہے یہ ان کے خلاف کیا جائے جو اصل قصوروار ہیں جو اصل قیمتیں بڑھا رہے ہیں اوگرہ جو ہے اپنی جو قیمت کر رہا قیمت ہے ایک سو ستتر پہ اس پہ عمل درامت کرائے اور اگر ایک سو ستتر پہ عمل درامت ہو جی ٹھیک ہے